الحمدللہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعد کل کی مجلس میں علامہ سمطلق کچھ بات سوئی تھی آج حجب کی موضوع پر بات ہوگی حجب ایک اہم باب ہے علم میراس میں یعنی تک کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو حجب کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا اس کو میراس میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں تو حجب کا لغوی معنی ہے منع اور استراحی معنی حجب کا یہ ہے کہ ایک صفت ہوتی ہے جو وارث میں نہیں کسی اور میں پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وارث کا حصہ زیادہ سے کم ہو جاتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وارث کا حصہ سرے سے ختم ہو جاتا ہے اس کو حجب کہتے ہیں معنی اور حجب میں باریک فرق یہ ہے یہ صرف کہ معنی وہ صفت ہوتی ہے جو کسی وارث میں پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر وارث بننے کی صلاحیت کے بعد کوئی ایسی بات ایسا معنی پیدا ہو جاتا ہے جس کی ہوتے ہوئے وہ وارث نہیں بن سکتا اور یہ حجب جو ہوتا ہے یہ بھی ایک معنی ہے جو وارث میں نہیں وارث کے غیر میں پیدا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وارث کا کبھی حصہ کم ہو جاتا ہے کبھی ختم ہو جاتا ہے تو حجب کی دو قسمیں ہیں حجب حرمان اور حجب نوثان تو کبھی حجب کی وجہ سے محجوب بلکل محروم ہو جاتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تو یہ اس کو کہتے ہیں حجب حرمان اور دوسری ہے حجب نوثان حجب نوثان میں حجب کی وجہ سے محجوب کا زیادہ حصہ کم ہو جاتا ہے تو یہ حجب نوثان یہ فرائض میں پانچ بندوں کا ہوتا ہے زوجین ابوین زوجین ام بنت الابن اور اخلیاب ان کا حجب نوثان ہوتا ہے آپ نے احوال میں پڑھا ہے کہ زوجین اگر فروارث ہے تو زوجین کیسا اگر مرد ہے تو زوج ہے تو اس کا حصہ نصف سے روو ہو جاتا ہے اور اگر زوج ہے تو اس کا حصہ روو سے سمن ہو جاتا ہے اسی طرح ام کا فروارث کے ہوتے ہوئے یا دو بھائی بین کسی بھی جہد کے ان کے ہوتے ہوئے یا مسئلہ مریتان کے ہوتے ہوئے اگر یہ نہیں ہے فروارث بھی نہیں ہے اور دو بھائی بین بھی نہیں ہے اور مسئلہ مریتان سے نہیں ہے تو ام کا حصہ سلس ہوتا ہے لیکن اگر ان میں سے پہلے دو ہوں یعنی فروارث ہوں یا دو بھائی بین ہوں تو ام کا حصہ سدس ہو جاتا ہے سلس سے سدسک ہو جاتا ہے اور مسئلہ تلمراتان میں ام کا حصہ سلس کل سے سلس امہ بقیہ ہو جاتا ہے اور اس طرح بنت الابن اور اخت یہ پانچ قسم کے وارث ہیں ان کا حجب نقصان ہوتا ہے دوسری قسم ہے حجب حرمان اور حجب حرمان کے مسئلے میں وارث دو فریق ہیں ایک وہ فریق ہے جن کا بالکل حجب حرمان نہیں ہوتا ہے کسی بھی حالت میں وہ چھے بندے ہیں اباوین والدین اور زوجین بیٹا بیٹی باپ ماں اور خون اور بیوی ان چھے بندوں کا حجب حرمان بالکل نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی جو آرث ہیں ان کا کبھی حجب حرمان ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے اور حجب حرمان ہونے کے لئے دو ذاتے ہیں دو ذاتے ہیں ایک ذاتہ یہ ہے کہ جو وارث بن رہا ہے میت کا کسی کسی کے واسطے سے اگر وہ واسطہ موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے ہی وہ محجوب ہوگا جیسے دادا میت کے دادا میت کے باپ کے واسطے سے میت کے ساتھ قرابت رکھتا ہے میت کا باپ ہوگا تو میت کا دادا محجوب ہو جائے گا تو ایک اصل یہ ہے کہ جو وی وارث کسی واسطے سے کسی کا ارشدار بنتا ہے اس واسطے کے ہوتے ہوئے وہ محجوب ہوگا اس طرح پوتا جو ہے پوتا بیٹے کے واسطے سے میت کا ارشدار بنتا ہے تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو پوتا محجوب ہوگا اس کو کچھ نہیں ملے گا تو ایک اصل یہ ہے جو کسی کے واسطے سے میت کا رشتہ دار بننا ہے جب وہ واسطہ موجود ہوگا تو وہ محجوب ہوگا اور دوسرا قائد ہے یہ ہے الاقرب فالاقرب جو قریبی ہوگا وہ وارث بنے گا جو دور کا ہوگا وہ محجوب ہوگا اور اسی طرح ہم نے پڑا ہے کہ بعض معانے کی وجہ سے محروم ہوتے ہیں اور بعض حاجب کی وجہ سے محجوب ہوتے ہیں تو اگر کریے ایسا کوئی وارث ہے تو محروم جو ہوتا ہے وہ کل آدم ہوتا ہے اگر وہ ہے بھی تو ایسا ہے جیسے کل آدم حاجب کے محارے میں وہ کل آدم ہیں مثلا ایک شخص پہت ہوا ہے اس کی بیوی ہے اور اس کا بیٹا ہے لیکن بیٹا ہے کافر بیٹا ہے کافر تو کافر محروم ہے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے تو یہ اور وارثوں کے لیے حاجب نہیں بن سکتا ہے تو محروم کسی کا حاجب نہیں بن سکتا ہے لیکن اس میں اختلاف کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضا اللہ عنہ نے وہ کہتے ہیں کہ جس کے لیے حاجب نقصان بنتا ہے اس کے حق میں کل آدم ہے اما جس کے لیے حاجب حرمان بنتا ہے اس کے جس کے لیے حاجب حرمان بنتا ہے اس کے حق میں تو کل آدم ہے اور جس کے لیے حاجب نقصان بنتا ہے اس کے حق میں موجود ہے اس کے حق میں معصر ہیں عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں اور محجوب یہ حاجب بنتا ہے براتفاق اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے محروم اختلاف ہے عبداللہ بن مسعود کا باقی جمہور کہتے ہیں کہ محروم حاجب نہ حاجب احرمان ہے نہ حاجب نقصان ہے لیکن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حاجب نقصان ہے اور حاجب احرمان نہیں ہے اور محجوب پھر اتفاق حاجب نہیں بنتا اس میں اتفاق کے سارے اولا میں میراز کروں آخیر زمان آلہ